السلام علیکم دوستو آج نو مارچ دوزار اکیس ہے تو یہ ایک بہت یونیک قسم کی مرچ کے بیج ہے جو کہ میں ٹرکی سے لایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں وہاں میں نے اسے گروہ کر نہیں کوشش کی تھی مگر میں ریزلٹ نہیں دیکھ پایا کیونکہ میں واپس آگیا مجھے امرجنسی آنا پڑا تو یہ میں کچھ بیج اپنے ساتھ لے آئے تھا تو آج ہم اسے لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کتنے دنوں میں جرمینیشن شروع ہوتی ہے تو دوستو اس کے لئے جب میں گملہ یوز کر رہا ہوں یہ پانچ ہنچی کا گملہ ہے چھوٹا سا مٹی یہ میرے پر پڑا نہیں ہے اسے میں نے دھوپ میں خوشک کر لیا تھا تاکہ اس میں فنگس کا کوئی چانس نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس جو بیج ہیں وہ یہی بیج ہیں تو میں کچھ بیج آج لگاؤں گا یہ نیچے جلے یہ میں رہنے دوں گا تو دیکھیں کہ کتنے دنوں میں یہاں سے پودے بنتے ہیں تو ابھی ہم بیجوں کو باہر نکال لیتے ہیں تو دوستو یہ بیج ہم نے باہر نکال لی ہے تو ہم کیا کریں گے سمپلی اس مٹی میں کچھ انچوں کے فاصلے پر بیج سے مرنکل کر دیں گے اور بعد میں اسی مٹی سے اسے تھوڑا سا کور کر دیں گے تو پھر اب دیکھیں کہ دوستو کتنے دنوں میں اس کی جرمنیشن شروع ہوتی ہے تو ابھی ہم اس کو پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے پانی آپ نے اچھی طرح دینا ہے کیونکہ جو بیج کو پہلا پانی دیا جاتا ہے وہی سب سے ضروری پانی ہوتا ہے تو ہم اسے پانی دے دیتے ہیں تاکہ مٹی اس کی اچھے سے گیلی ہو جائے تو ملتے ہیں دوستو کچھ دنوں کے بعد تو دوستو آج سولہ مارچ ہو چکی ہے اور اب مجھے اپنے ملچوں کے بہت سارے بیج جرمنیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں تو ابھی دوپیر کے تقریباً دو بجرے ہیں تو میں نے ہی پنجرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ سورج ہے اور ان کے پر ڈریکٹ دھوپ آتی ہے تو مٹی میں خوشک نہیں ہونے دے رہا جب بھی خوشک ہونے لگتی ہے میں پانی دے دیتا ہوں تو تقریباً سولہ مارچ ہے تو یہ ہمیں ریزلٹ میرے گا دیکھیں کہ کتنے دنوں میں ہمارے بیج مرچوں کے بڑے ہو جائے کیونکہ یہ مرچوں کے بیج ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں اور یہ پودے بھی تو ہم کوشش کریں گے ان سے بیج بھی ہاروست کریں اور مرچیں بھی اور باقی ابھی ہمارے بیجوں کی جرمنیشن بھی ہو رہی ہے اس میں میں نے شملہ مرچ سلاد مرچ اور دوسری سلاد مرچ سیمپل وہ لگائی ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے وہ لگایا ہوا ہے جو ہم نے اس مرچ کے ساتھ ہی لگایا تھا مگر ابھی تک نہیں نکلا پارس لے تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ تو دوستو پچیس مارچ تو تقریباً یہ مرچیں میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں یہ کافی اب ان کے جو بیج میں سے پودے نکلے تھے وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو یہ بہت سپیشل مرچیں ہیں دوستو تقریباً پاکستان میں شاید میرے پاس ہی موجود ہوں یہ اگر آپ لوگ کے پاس یہ ورائٹی ہے تو مجھے ضرور بتانا تو ابھی دیکھیں کہ مزید کتنے دنوں میں یہ بڑے ہوتے ہیں پھر ہم اس میں سے پودے سیپرٹ کر کے لگائیں گے بھی اور اس میں سے بیج بھی ہارویسٹ کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پودے ہو چکے ہیں یہ تو یہ اس کا پارٹ ون ہے چیلی کا تو پارٹ ٹو میں تب اپلوڈ کروں گا جب اسے ہم ٹرانسپلانٹ کریں گے یعنی کہ ادھر سے نکال کے ان کے سسپیکٹڈ پوٹس میں لگا دیں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ قیال رکھیں قیال رکھیں ایمان گ رہا ایمان گا 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 موسیقی